اکبال کی محبت ہے ترک کے ساتھ اس کی بنیاد عدد ہے اکبال نے ہمیشہ ترک قوم کا عدد کیا میں ایک انگلیزی کتاب میں پڑھ رہی تھی کہ جب اکبال سفر کر رہے تھے یورپ پر تو جس پر وہ پانیوں میں لاغے ہوئے ترکی میں تو اٹھ کے کڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یہ ہمارا ترک ملک ہے یہاں پہ میرا اقرام ہونا مناسب ہے تو یہ جو ہماری تعلقات ہیں یہ انیس سو تنکالیس سے ہم اس کا عداز کرتے ہیں ایسا ہی ہے جب اکبال انیس سو تنکالیس میں ملی روپ پاشا فرانس میں تھے وہاں سے ہمیں گلاتے ہیں انڈیا میں تو اس وقت بھی اکبال نے انتہائی محبت کے ساتھ اپنے دوستانہ مراسم اپنے جو براغرانہ مناتے ہیں اور پھر مخلصانہ اور عاشقانہ محلے لکھوں گی کیونکہ اکبال یہ جو فارسی شاری ہے اس میں جو ہمیں روٹس ملتی ہیں تنکی کے ساتھ محبت کی اس وقت مجھے بھی اندازہ ہے کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے لیکن میں وہی کلیتی افقاظ میں یہ بتاتی ہوں کہ بتانا چاہوں گی کہ علامہ اکبال میں جو محبت کی ترک قوم کے ساتھ وہ کسی بھی تنازے میں کسی بھی مشکل میں پسند بھی افتیار نہیں کی جس سے پوری اسلامی دنیا عطا ترد مصطفیٰ کمال پاشا کے خلاف بھی آواز انہاری کی تو علامہ اکبال میں کہ نہیں تو ایک واہر وہ قوم ہے جس پہ اجتہاد ہے مصطفیٰ کمال پاشا نے اجتہاد کیا اس نے جو پرسودہ رسمی جن کے اوپر یہ مذہب اور اللہ کا تسلک تھا اس سے نجاتا سکی اور اس کے بعد جو دوسری بات ہے کہ علامہ اکبال میں بہت محبت ہی اور بہت فخر سے ذکر کیا آل عثمان پر لیکن وہ فارسی ایک میں شہر پیشنری کی اجارت جاؤں گی کہ ان میں اس بار کا غام بھی تھا وہ اس بار پہ اشکری بہاتے تھے کہ پوری یورپی قوم جو گئے کہ میں اسنی ہی یورپ پہ زیدر کرنا چاہتی ہوں کہ چونکہ کئی سنیوں تک آپ ترکیوں نے حد سنت عثمانیہ نے یورپ پر حکومت کی ترک جو ثقافت ہے وہ یورپ میں شامل ہوئی ترک انسانیہ بھی یورپ میں شامل ہوئی ترک جو ہے کھانے پینے کا آج تک پوری یورپ پہ آپ چلے چاہیں اندرد سے لے کر پہلا تک آپ کو ہا جگہ کیباب ہاؤس کریں گے تو یہ یہ ثانی جو فتے ہیں کہ ابھی تک یورپ پہ آپ کو ہے لیکنی پالیس کے باوجود کہا کہ آل عثمان برشکنجے روزگار آل عثمان برشکنجے روزگار مشرق و مغرب زبو نشتا مزا آل عظمان بہم